نمسکر میں ہوں سورج سفان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداس بول بنداس میں ہم آپ کے سامنے آج ایک پھر ایسا پریرنہ دائی مددہ لے کر آئے ہیں جو ہمارے لئے ہونا تو چاہیے پریرنہ کا لیکن ہے آج چنتہ کا جہاں مہارانہ پرطاب کی جہنتی ہے اور مہارانہ پرطاب کی جہنتی کے پوروں سندھیا پر ہم آپ کے سامنے یہ کارکم اس لئے لے کر آئے ہیں کہ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے من میں کہ کیا ہم مہارانہ پرطاب کو دھول رہے ہیں کیا ہے آپ کا اس وشے پر کہنا بنداس میں بے کو فکر کال کر کے آپ اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں جنہوں نے اس ماتر بھومی کی رکشہ کے لیے اپنے جیون کا ہرکشن اور اپنے شریر کا ہرکن بلیدان کیا ایسے ویر پرشوں کی مہا پرشوں کی سنگرش گاتھا جو ایک پیڑی نے دوسرے پیڑی کو سمجھانی چاہیے پیڑی دھر پیڑی پیڑی دھر پیڑی وہ آگے جاتی جانی چاہیے لگتا ہے کہ اس میں کھنڈ آ رہا ہے یہ کھنڈ نہیں رہی رہی ہے یہ رکھ رہی ہے کیونکہ اب بتانے کی چیزیں بتانے کی کتھائیں بدل رہی ہیں پیڑی نے دوسرے پیڑی کو سمجھانی کی کتھاؤں کو جیسے ویرام لگ گیا ہے اور کیول میڈیا کے دوارہ بتائی جا رہی چیزیں ایک پیڑی سے اگلے پیڑی تک جانے کی بات ہو رہی ہے ایسے میں مہارانہ پرطاب جیسے جن کا نام لیتے ہی شریر میں شور کا خون کھولتا ہے جن کا نام لیتے ہی پریرنا دوڑتی ہے بجلی تکڑکتی ہے ایسے مہارانہ کا ہر بھارتیوں کو کیوں پریچہ نہیں ہونا چاہیے آج کے یوہ ہندوستان کو ان کی جانکاری کیوں نہیں چاہیے لیکن وہ نہیں ہیں یہ دربھاگی ہے آج اگر مہارانہ کون تھے یہ پوچھنے کا پریاس کروگے تو گوگل میں سرچ ڈالنے کے سوائے آج کے یوہ کے سامنے کوئی دوسرا سادن نہیں ہے مہارانہ نے آج تک ساڑھے چار سو پہنے پاس سو سال کے بعد بھی ہندوستانیوں کی دلوں میں جگہ بنائی ہیں لیکن اتحاس کی پستکوں سے شالے شکشہ کی پستکوں سے ان کو طریقے سے گائیب کیا جا رہا ہے مہارانہ پرطاب چھترپتی شیواجی مہاراج مگلوں کے خلاف لڑنے والے ایسے ویرو کے نام کو سیکلرسٹ پسند نہیں کرتے اور اس لیے ان کی پراسنگیتہ پر سوال یا نشان کھڑا ہو رہا ہے لیکن کسی بھی دیش کو کسی بھی سمودائی کو کسی بھی سماج کو اتحاس سے سکھ لینی چاہیے اتحاس سے پریرنا لینی چاہیے اور جو سماج یہ کرنے میں گلتی کرتا ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہمیں بھی ہندوستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے سرکشت رکھنا ہے تو ایسے پریرنا دائے جیونوں کو یاد کرنا سمجھنا دیکھنا مارگ درشن لینا ضروری ہے اور اس لیے بنداش میں ہم آپ کے سامنے سمجھ سمجھ پر ایسے مہا پرشوں کو لے کر کارکم لے کر آتے ہیں آج بنداش میں اسی ویسے پر ہم کو چرچہ کرنی ہیں کیا کارن ہے ایسا نہیں ہو رہا ہے کیا پرنام ہوگا اگر ایسا ہی ہوتا رہا اور کیا اپائے ہو سکتا ہے یہ ہم بنداش کے سٹائل میں پورا چنطن اگلے گھنٹے تک کریں گے آپ کال کر کے ویڈیو کال کر کے ایس ایم ایس کر کے سوشل میڈیا میں اپنی پرتکرہ دے کہ اس بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں آئیے آپ کی پرتکرہ لینے کے پہلے نظر ڈالتے ہیں مدے پا مہارانہ پرتاپ اس بھارت بھومی کے مکتی منتر کا گایاک ہیں مہارانہ پرتاپ آزادی کا آپراجت کال بھدھایاک ہیں بھارت بھومی صدایت سے ہی مہاپورشو اور ویرو کی بھومی رہی ہے یہاں طاقت اور ساحب سے پنچائک مہارانہ پرتاپ جھاسی کی رانے بھگستن جیسے لوگوں نے جن لیا ہے یہ دھرتی ہمیشہ سے ہی اپنے ویر سپوتوں پر گرب کرتی رہی ہے ایسے ہی ایک ویر سپوت تھے مہارانہ پرتاپ مہارانہ پرتاپ بھارت کے اتھیاس میں ویرتا اور راستی سوابیمان کے جیتا جاکتا اُدھارن ہے اتھیاس میں ویرتا اور درن پرن کے لیے ہمیشہ ہی مہارانہ پرتاپ کا نام سب سے اوپر رہا ہے مگر آج ہم ایسے ویریویدھا کو بھولتے جا رہی ہیں ڈلی میں سمرات اکبر کا راجے تھا جو بھارت کے سبھی راجہ مہاراجاؤ کو اپنے ادھین کر مگل سامراجے کا دھوج پھیرانا چاہتا تھا مگر مہارانہ پرتاپ جیسے کرمت یودھا کی للکار سے اکبر کے قلعے کی دیوارے ہل اُٹھتی تھی مہارانہ پرتاپ بھومی کو مگل آدھیپتی سے بچانے ہی تو مہارانہ پرتاپ نے پرتکیا کی جب تک میوار آزاد نہیں ہوگا میں مہلوں کو چھوڑ جنگلوں میں نیواز کروں گا کنطو اکبر کا ادھیپتیں کبھی سوکار نہیں کروں گا ابود پور ویرتا اور میواری ساحس کے چلتے مگل سینہ کے دانت مہارانہ پرتاپ نے کھٹے کر دیئے اور سیکڑ اکبر کے سینکوں کو موت کے گھاٹ دار دیا بالک پرتاپ جتنے ویر تھے اتنے ہی پتر بھکت بھی تھے ان کی ماں بھی اس ویر کو ہمیشہ یدھے کے لیے سیعہ رکھتی تھی اس دیش میں ایک سمیں ایسا بھی آیا جب بھاٹ کے سکتہ دو بھاگوں میں بٹ گئی اسی ونش کے پور وزو نے ایک لاکھ کی سینہ سنگٹید کر ایران سے افغانستان تک جیت کا بھگو جنڈ پھیر آیا جس کا کیندر میوار تھا اسی میوار کی دھرتی پر مہاران پرتاپ جیسے تیجسوی راج پروش پیدا ہوئے جنہوں نے اسلامی ستہ کو ہمیشہ چنوطی ہی نہ دی بلکی میوار کو بھارتی ہندو ستہ کا کیندر بنائے رکھا سمپون جیون یود کر اور بھائیان کٹنائیوں کا سامنا کر مہاران پرتاپ نے جس طرح سے اپنا جیون بیتیت کیا اس کی پرشنشہ اس سنسار سے کبھی مٹنا سکے گی مگر آج ہم اپنے آداش پروش کو اسمرن تک نہیں مہاران پرتاپ وشترپتی شیواجی جیسے بیرو کے نام ہمارے سامنے ہمیشہ آتے ہیں مگر ہمیں انہیں یاد کرنے کے لیے سامن نہیں ہے تو ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے کیا ہم مہاران پرتاپ کو بھول گئے ہیں رانہ پرتاپ کی کرم شکتی گنگا کا پاون نیر ہوئی رانہ پرتاپ کی دیش بھکتی پتھر کی امیٹ لکیر ہوئی کیا یہ پتھر کی لکیر رہے گی سامنے کے ساتھ مل جائے گی بڑا سوال ہم کو تیع کرنا ہے کس لکیر کو بڑھائے رکھنا ہے تو کیسے بڑھائے رکھنا ہے آئیے کوالر کے پات چلتے جہین بولیے نہیں تھے اور پرتاپ تھے پھر اسپر کو مہام بتایا گیا اگر اسپر مہام اور اچھا تھا تو اسمہیں گلام اور ہم غلام نہیں تھے تو مہارانہ پرسان سے جوجنے اور لڑنے والے تھے انہیں مہام کیسے کہا جائے گا پھر اثیاد کاروں نے یہ بھی پرسان کیا کہ مہارانہ پرسان راجبوتوں کے نیسہ تھے یہ سب گاندی وادی اور شرم بھٹنے شروعوں کے میں میرا ماننا ہے کہ گاندی واد اور شرم درمے بھی میرے پیشتہ ہوگی وہاں راج بھٹی اور دیش پیشتہ نہیں رہ سکتا جب گاندی اور مہروم آن ہوں گے وہاں مہارانہ 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 پرسان کے نام کو ڈھکیلا جا رہا ہے آگے آنے نہیں دیا جا رہا ہے اور اس کے لئے ستہ کا بھرپور روپیو ہو رہا ہے کیا کہنا ہے آپ کا کال کر کے آپ ہم کو بتا سکتے آئیے کئی امی امی س ہمارے پاس آئے ہیں ان میں سے کچھ دیکھتے ہیں مہارانہ پرطاپ جو ہے بہت بڑے دیش وقت تھے اور اگر ہم ان کو بھول جائیں گے تو شاید ہمارے سنسار سے دیش بکتی کا نام شاید ختم اگر مہارانہ پرطاپ جیسے بکتی کو بھولیں گے تو ماتر بھومی کے لئے بلیدان کرنے ایسے لوگوں کے خلاف سنگر شکر کرنے کے لئے کہاں سے بھاونا جاگے گی اور اس لئے مہارانہ پرطاپ کو یاد کرنا ضروری ہے اور اس لئے آج کا بنداز ہم آپ کے سامنے لے کر آئے آپ سکرین پر چل رہے ہیں نمبر اوپر کال کر سکتے ہیں آپ ہم کو ویڈیو کال بولیے کیا کہنا ہے آپ بولیے سامنے بولیے بولیے ہاں سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے مہارانہ پرطاپ کا اتیاز بچوں کو کتاب کے جریعے پڑھا جا رہا تھا تو ایسے ہمارے ہندو مہاراج کا اتیاز جیسے ویر سیوہ جی کا ہے مہارانہ پرطاپ اور مغلو کا اتیاز پڑھایا جا رہا جو ہمیں ضرور ہی نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی سوشی سنجھ سازی سہ اور ہماری سنسکر مطلب نسٹ کرنے کی پوری کوشش ہے ان لوگوں کی یہ پوری کانگریس کی سازی سہ اور اس میں ویدیسی طاقت بھی سامل ہے ننیوال ننیوال کیا راج نیتی اس کا کار ہے اگر راج نیتی کار ہے تو ساماج کہا ہے ساماج سنگٹن کہا ہے مہارانہ پرطاپ سے چلنے والے سنگٹن جب مہارانہ کی جہنتی مناتے ہے تو جہنتی منانے کے طریقے کیا ہے میں پچھلے سال ایک ایسے ہی کائرکم میں گیا تھا تو وہاں پر جس پرکار سے گاندی گری ہو رہی تھی مہارانہ پرطاپ کے کار میں اور شسر کو چھوڑ اوٹ کی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ شسر کا مہتو آج بھی ہے کل بھی رہے گا اور یہ مہتو جو بھول جائے گا دنیا میں سرکشت نہیں رہے سکتا راشت کو بھی سینہ کی ضرورت ہے اور اس لئے ہم کو شسر کو یاد کرنا ضرور ہے لیکن آج راج نیتی لوگوں نے ایسے مہا پورشوں کے سنگٹنوں کو قابید کیا ہوا ہے اپنے اوٹ کے لئے جاتی کے لئے بس ٹکٹ لینے کے لئے ان کا افیوک کیا جاتا ہے اور ایک سیمیت حد تک اس کو دبا کے رکھا جاتا ہے ان کی سنگر شگات کو سامنے نہیں لائے جاتا دیکھئے ہم آپ کو آج سوال کیوں پوچھ رہے کارن آپ دکھاتے ہیں مہاران پرطاب کے سہاسی کارروں کا یواؤں تک نہ پہنچ ہمارے دیش کے گورپ اتھیاس کو یواؤں تک نہیں پہنچ دیا جا رہا جس وجہ سے آج کی یواؤں پیڑی کو مہاران پرطاب جیسے نائکو کی ویرطہ کا پتا شکشہ میں بھارتی ویروں کی بجائے مگلوں کا گڑگان اتھیاس کی کئی کتابوں میں اور انجیب جیسے کرور شاشک کا گڑگان کرنے کی تیاری ہو رہی ہے کچھ کتابوں میں بھارت کو لوٹنے والوں کا گڑگان بھی ہو رہا ہے لیکن بھارتی شاشکوں کی ویرطہ کے کسے کو ہٹایا جا رہا ہے بھارتی یواؤ کا اپنی پرمپراؤ کو چھوڑ آدھون نکتہ کی آندھی میں دوڑنا اگر آپ بھارتی یواؤ سے مہارانہ پرتاب کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے لیکن اگر مہیند سنگھ دھونی اور شارک خان یا سلمان خان کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو ان کے ہر افیر سے لے کر فلم کی کنڈلی آپ کے سامنے رکھ دیں گے آج کے یواؤ میں مہارانہ جیزی سچی راست چیتا کا نہ ہو نا مہارانہ پرتاب کی اس راست بھکتی کو کون بھول سکتا ہے جس کے لیے انہوں نے راج ست سے لے کر ہر سکھ دکھ تیاغ دیا جو راج مہارانہ کی شیلی میں شمار ہوتا ہے لیکن مغلوں کی ادھینت نہیں سوکاری ایسی راش بھکتی ہماری یواؤ میں کبھی بھی دکھائی نہیں دیتی اپنی ماتر بھومی کے لیے درن نسچائی راج مغلوں کی لاکھ سینہ کے سامنے مہارانہ پرتاب کی چھوٹی سینہ ہلدی کا یدھ ہار گئی لیکن وہ لڑائی آج بھی دنیا کی سب سے زیادہ ویرط پون لڑائی بتائی جاتی ہے ہلدی گھاٹی کی یہ لڑائی راج پوتو کی شوار رگات کو بیان کرتی ہے لیکن جنگلوں میں رہ کر مہارانہ پرتاب کا نشط کم نہیں ہوا انہوں نے سینہ تیار کر لڑائی میں اپنے راج کو واپس پراب کر لیا مہارانہ کے ونواز کو بھول مہارانہ پرتاب یدھ میں ہار گئے لیکن مغلوں کی ادھینت نہیں سوکار کی جنگل میں رہ کر گھاس کی روٹیوں سے اپنا اور اپنے پریوار کا پیٹ بھرا آج کیا کوئی اپنی ماتر بھومی کے لیے ایسا کر سکتا ہے آج ہم اپنوں اور دشمنوں کو نہیں پہچان پہ رہے ہیں کچھ راج پوتو نے مغلوں کی ادھینت سوکار کر لی لیکن مہارانہ اپنے راج پتانہ مغلوں کے چاپلوس راج پوتو نے مہارانہ سے سندھی کرنی چاہی لیکن مہارانہ نے ان کے ساتھ بھوجن تک نہیں کیا لیکن آج کہیں بھی ایسی نیتک تا نہیں دکھائی دے رہی ہے کالر کے پاتھ چلتے جہین بولیے میں سدھرسن نیوز کے پر بھار بیقت کرتا ہوں جنہوں نے اتنا اچھا ویش اٹھایا ہے یہ کسی بھی دیش کے لیے دربھاگی کی بات ہوتی ہے اپنے راشت نرماتا کو بھول جانا اور اپنے ایک ہی راشت نیرماتا کا نام لیا میں تو ان سارے سو تنتظر سے نانی ہوں بھارت کا نرمان کر ہاں جی بھارت نرمان میں شروع سے لے کر اب تک جن لوگوں نے سارتھا اور چکر آتما کی یوگ دان دیا میں ان سب کا نام لینا چاہوں گا ہم نے مہارانہ کا نام جائنتی کے اپلکش میں ہو رہی اس کار کب میں لیا ہے ہم ہر مہا پوروش کی جہنتی سدرشن پر منا تے بھارت بھارت کا سدرشن ایک مات ایسا چائنل ہے جو سکرین پر فوٹو لگا کر مہا پوروش کی جہنتی منا تا ہے اور اس پر پیکیج چلا تا ہے کہ راج نیتی خبر نہیں دکھاتا